اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ شہزاد صاحب کیا حال ہے بس جیسے ہونا چاہیے انتظار میں ہے تبدیلی کے بالکل بالکل اچھا ہماری جو گفتگو پچھلے اپیسوڈ میں جہاں ختم ہوئی وہ اپلیکیشنز تھی نیٹفلکس تھا اور اس طرح کی اس میں لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم پہلے ذرا ڈسکس کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اپلیکیشنز پہ جائیں وہ ہے شہزاد صاحب ایک بہت بڑا جو دور ہم نے دیکھا پچھلے بیس سالوں میں وہ تھا یعنی فیشن شوز اور ایوارڈز کے جو شوز ہوتے ہیں اچھا اس کی اگر تھوڑی سی میں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ کہ زیا مہدین شو ہوتا تھا اور اس زمانے میں پی ٹی وی کی پالیسی بڑی لبرل ہوتی تھی تو ہم آج بھی اگر وہ دیکھیں اپیسوڈ ان کے تو وہ بڑے یعنی ایک مکس گیدرنگ اور گانا بجانا ہی ہے وہ بعد میں ایک یوں کہ یہ دور آیا تبیل جس میں سنسرشپ آگئے نیلام گھر تاریخ عزیز شو تو ایک پوری نسل جو جو جوان ہوئی ان کو وہ معلومی نہیں تھا کہ پی ٹی وی میں مطلب ہے ایسا ایک اپن نس آ سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا میوزک ایٹی نائن بی بی کی دوسرے دور میں صرف ایک شو ان ار ہوا تھا اسلام آباد میں تو کحرام مچ گیا تھا یہ خطرے میں آگیا شوائب منصور تو اب یہ بتائیے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا دو ہزار کے بعد کہ ہم نے پھر وہ فیشن شوز بھی ہوتے دیکھے اس میں ڈانس بھی ہوتے دیکھے اوپنیس بھی دیکھی تو اس جرنی یہ جرنی اس میں بزنس تھا یہ موڈل کیسے ذہن میں آیا کہ ہم نے میں زندیہ کو کوپی کیا یا خود کو روائف کیا اوہ اچھا میں جب سے اتنے اپیسوٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بہت کم مجھے فیل ہوئے آپ نے مجھے کورنر کیا اور مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے کورنر کیا اچھا اس کی دوریزل سے ایک تو فیشن سے میرا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے بٹ ایس سمون ووو لوکس ات دس اندسٹری ات لارج لیول آپ نے جو مثال دی ہے جیسے زیا میددین شو تھا یور رائٹ ایک بہت ہی وہ پروگریسیف شو تھا یہ وہ احمد رشدی رونا لیلا والا زبانہ ان کی جو فرلڈ شرٹ ہوتی تھی وہ فرنج ٹائپ اور وہ کفز وہ ایک فیشن تھا مجھے یاد ہے بچپن میں عید پہ میں نے وہ شرٹ بنوائی تھی وہ دب اتنا پاپیولر تھا جیسے ایک زمانے میں وحید مراد صاحب کا ہیر سٹائل مشہور تھا ہمارے چوکلٹی ہیرو دیکھیں میوزک ایٹی نائن کے علاوہ سلطانہ صدیقی جو اب ہم ٹی وی کی روئے روای ہیں ان کا بھی ایک میوزک شو آتا تھا میں نام شاید نہ یاد کر پاؤں باٹ there were other shows as well اور وہ ٹائم ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے وہ ٹائم دیکھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک وہ دور آیا تو آپ تھوڑا سا کر کلیر کر دیں جس دور کا آپ خاص طور پر کوٹ کر رہے ہیں زیاءالحق زیاءالحق تو میں اس میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں بتاؤں کہ پہلی بار زیاءالحق کے ٹائم پر کوئی میوزک والا یا میوزیشن بین نہیں ہوا تھا اچھا اچھا یہ وہ دور ہے ایوب صاحب کا دور یا زیاءالحق کا دور جب شائر شہرہ وغیرہ بین ہو جاتے تھے جی جیل ڈال دیے جاتے تھے جنرلس تو ایک انڈرسٹوڈ بات انڈرسٹوڈ بات تھی لیکن میں آپ کو ایک جمہوری دور کا ذکر کرتا ہوں جس میں پہلی بار پاکستان کے ہیسٹری میں کوئی بینڈ بین ہوا وہ نواز شریف صاحب کا دور تھا اچھا ہاں جی جنون بین ہوا تھا اور سلمان احمد کے لمبے بالوں کی وجہ سے اچھا یہ وہی دور ہے جمہوری یہ میں آپ کی بات کو دھرانے کی اجازت مانگ ہوا کہ یہ آپ کے لیے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ دیکھی ہے کہ جنرل نے فرمایا کہ جنون بین پی ٹی وی پر کر دیا اس کے بال لمبے تھے ایسے ہی ہے کیونکہ بردے کے بال لمبے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جو بڑے نیاں صاحب تھے وہ بیٹھ کے یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ڈپٹا سرکا یا نہیں سرکا یہ نون فیکٹ ہیں تو زیاء الحق صاحب بہرحال وہ اپنی جگہ وہ جو آپ دور کی بات کر رہے ہیں وہ گیارہ سالہ دور مارہ سالہ دور لیکن میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد بھی نواز شریف ہنگوبر تھا جی نائنٹی تک بڑا بڑا تھا ظاہری بات ہے مو بولے بیٹھے تھے تو کچھ تو ہونا تھا یا کہتے ہیں کہ گملے میں پھر اسی طرح ہوں گا کرتے ہیں وہ جمہوریت ایسی ہے تو یہ اس زمانے میں میں نے کہا یہ کلیر کر دوں کہ یہ ایسے بعد میں بھی واقعات ہوئے اب ہم آتے ہیں فیشن پہ دیکھیں میرے اپنے بڑے کنزرویٹیویوز ہیں اور میں بہت بہت ہم ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے جس تیزی سے ننگ ہماری روایات کے اندر جس نے گھسنے کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی ایک 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 سپو نیشنل گروت ہوئی ہے اس کی ریزن ہے کہ دیکھیں برینڈز آ گئے ہیں اس میں اس سے پہلے برینڈز جو تھے اگر آپ دیکھیں فور اگزامپل زیادہ دور نہ جائیں ایٹیز اور نائنٹیز کے آپ فیشن دیکھ لیں تو ہوا کیا اب دیکھیں ایک نیش کریئٹ ہوئی کہ لائف سٹائل میگزینز آنا شروع ہو گئے فیشن سپسیفک جس میں فیشن کلیکشن تھا منز کلپ تھا اور دیوہ تھا اور یہ خاصت ہے ایک کراچی سے شروع ہوئے ریاز بنصوری صاحب اور پھر توکیر مہاجر صاحب یہ دو پبلشرز تھے جنہوں نے یہ نیش کریئٹ کی جو ویمن اورینٹیٹ تھے یاد رہے کہ اس وقت تک جو اخبارات کے اندر ویکلی ایڈیشن ہوتا تھا وہ زیادہ تر شو بیس سینٹرک ہوتا تھا بلکل ٹھیک اداکارہوں کے اوپر اداکاروں کے اوپر ہوا کیا کہ اسی دور کے اندر پلیز انڈسٹینڈ کہ فلم انڈسٹری مر گئی اور جب فلم انڈسٹری ختم ہوئی بلکل ٹھیک یہاں پہ یہ نیش کریئٹ ہوئی اور یہاں پہ برینڈز آنا شروع ہوئے یعنی اشتہارات کی مد میں ان میگزینز میں یہی چیز پر فالو ہوتی ہے اخبارات کے اندر اور پہلی بار پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ آئے جو میں نے جو میں نے observe کی and I could be wrong جو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ فوٹو شوٹس آنا شروع ہے جی جی بالکل عبدالقیوم وہ روف کپائی اور ہمارے ردیم خان جو ہیں اگین پھر ہمارے وہ کراچی کے مسعود صاحب ایک رضا میر صاحب ہوتے تھے عاصف میر ایسی کوئی نام تھا ان کا وہ اور لا تعداد روح غزنوی ایٹیز میں ایکشی وزا پریلینٹ فٹوگرفر اب ہونا کیا شروع ہوا ہے ایڈیٹوریل شوٹس ہونا شروع ہوئے جن کی سپیس دس پیج پانچ پیج آٹ پیج کے برینڈز کے لیے ہوتی تھی کپڑوں کے برینڈ اچھا یاد رہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اب وہ لالا کے جو پاس سوٹ پکتے تھے جو چائنہ سے سمگل ہوکے چمن سے یا چا سردے سے آتے تھے یا باڑے سے آتے تھے وہ چینج ہونا شروع ہوا اب لوکل لانز آنا شروع ہی جو کہ ایٹیز کے اندر گل احمد سے شروع ہوتا ہے آہ جی بالکل اگر آپ کو یاد ہو بالکل وہ ہاؤز ایٹ کر کے سلویٹ میں بولر آتا تھا بول کر آتا تھا اشتہار خواتین کے لان کے کپڑوں کا تھا اور کرکیٹر آتا تھا جو سلویٹ میں جو اس کا سٹائل ہوتا تھا وہ عمران خان ہوتا تھا آہ رائی اور ایٹیز کے اندر 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 جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فارن مارڈلز رشیانز سنٹرل یورپین سٹیٹس بغیرہ یو جلی بکوز وہ کمپیرٹی نہیں سستہ ہوتا تو شوٹ کرنا ان کی آپ کو بھرمار نظر آتی ہے دیور انڈورسنگ ویرنگ شلوار کمیزز ان پاکستان اب یہ تھا پہلا سٹیج اب آپ آگے آئیں اب کیا ہوا جو دوسرے برینڈز تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ لائف سٹائل کے اندر اب انڈریکٹ ایڈوٹائزنگ کا دور آنا شروع ہوا کہ آپ ریلیٹ کرتے تھے لائف سٹائل کو اپنی پرچیزنگ کے ساتھ سو آپ نے دیکھا موبائل کمپنیوں نے سپانسر کرنا شروع کر دیا جس کا ظاہری طور پہ تو کوئی تعلق نہیں ہے موبائل فون یوزیج سے یا جو ورچول سرویس پروائیڈر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے But you wanted to be in the area where your prospect customers were your audience was تو ہوا یہ کہ پھر کورٹیور ویکس برائیڈل ویکس یہ اب پہلی بار پاکستان پر انٹرڈیوز ہوئے اسی دوران اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فیشن ڈیزائن as an organized study and discipline پاکستان میں نہیں تھا نائنڈیز کے اندر یہ شروع ہوا جب پی آئی ایف ڈی بنی پاکستان انسٹیٹوٹ فیشن ڈیزائن in lahore جو گورنمنٹ کا سیمائی گورنمنٹل ہے وہ اس لیے کیا کیا تھا کہ وہ اس زمانے پہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو تھا پاکستان کا جو بعد میں تی ڈیپ بنا اس کی سپورٹ کے لیے تھا کہ یہ ہماری مارکٹنگ میں اور ایکسپورٹ کے اندر ہمیں سپورٹ کرے گی کیونکہ آپ خیر بہت زمانہ کیا آئی آج بھی یہ ہے کہ کسی بھی پاکستان کے فورن مشن کو جب سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ڈیز سیلیبریٹ کرنا ہے تو کیا کریں تو سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کیٹ ووک ارینج کراتے ہیں مارڈلز کی اور بل بوسات کی نمائش کر دیتے اور یہ ہمارا کلچر ہے تو لہا سا اور کوئی امبیسیڈر یا کوئی ڈپٹی چیف آف مشن دماغ لگاتا ہے یا ٹریڈ کاؤنسلر تو وہ ایک میوزیکل ایوینڈ بھی ساتھ رکھ جاتا ہے یا کھانا پاکستان سے شیفز منگا کے بنا لیتا ہے سو اب یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں ایک جگہ converge ہونا شروع ہو رہی ہیں برینڈ آ گیا اب کیا ہوا کہ بچے سکول سے پڑھ کے بڑے ہو گئے انہوں نے آوٹلیٹس بنا دیں اب لوکل برینڈز بننا شروع ہو گئے جو بہت اچھی بات بہت اچھی بات جو پہلے نہیں تھی پہلے بالکل نہیں تھی لیکن فیشن شوز جب ہونا شروع ہوئے اس مد میں اس میں جو ملبوسات تھے جو لباس تھے جو پیران تھے وہ وہ نہیں ہے جو آپ پہلتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویسٹن کونسپٹ تھا اس کا انفلونس کہاں سے آیا اس کا انفلونس میرے نزدیک انہائکوڈ بھی ٹوٹلی رونگ پاکستان میں پہلی بار آتا ہے جب آپ نے پاکستان کے اندر ٹو تھاؤزن میں ارلی میڈ ٹو تھاؤزن ارلی میڈ ٹو تھاؤزن میں انلائٹنڈ موڈریشن کے دوران آپ نے فیشن ٹی وی الاؤ کیا پاکستان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ جو بڑے ہی ویسٹن نوانسز کے ساتھ جو ڈریسز تھے وہ یہاں پہ آنا شروع ہوئے لہٰذا یہاں یہاں کے لوگوں نے وہاں سے انسپریشن لی اور انفورچنٹ لی مجھے تو انفورچنٹ لگتا ہے دکیانوسی کہہ لیجئے یہ جس قسم کے لباس تھے مزا کا خیز تھے جی بہت سے تون میں ایسے ہیں کہ آپ ویری رویلنگ ویری رویلنگ ویری ان باد ٹیسٹ اب یہ باد ٹیسٹ والی بات ہے وہ فیز آ گیا اب جب وہ اچھا وہ آرڈینس کسی بھی شو میں ہو میں بھی دو تین شو میں شو سٹاپ پر رہا ہوں ای وکڈ ان سٹاپت شو کپڑے پورے تھے آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس میں آرڈینس جو ہوتی سو دو سو حد سے دائی سو لوگ ہوتے that's okay this is still a very secluded exclusive event لیکن اب یہاں آکے converge کرتا ہے اب برینڈ آ چکی ہے کامپٹیشن آ گیا ہے آپ ایف ٹی وی سے انسپائر ہو شکے تھے یہاں سے آ جاتا ہے سوشل میڈیا اب یہ وہاں جا کے نتی ہو جاتا ہے چاہے وہ سناپ چیک تھا یا انسٹاگرام تھا جہاں پہ آپ کانسٹنٹلی فیڈ کر رہے تھے ایک فینامینا اور کریئٹ ہوتا ہے انفلونسرز ان بلاغرز اب سب ایک ریٹ ریس میں کہ میرے پاس کیا ایکسکلوسیفز ہیں انیق ناجی کی تو وہ انیق ناجی کی کپڑے بدلتے ہوئے تصویر لے رہے ہیں وہ ان کے پرائیوٹ مومنٹس کی تصویر لے رہے ہیں بہائنڈ سین بیکسٹیج یہ ہونا شروع ہوتا ہے تو فیشن کو میں نے بہت ہی تمیز تہذیب تمدن کے لبادے میں بھی دیکھا میں اسیرا سے ہوں اور شاید اس کو پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھا اچھا اب یہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے سارا اس کا جنرلی بتایا اور ایک لاسٹ رہ گیا جو آپ نے ایونٹس کا کہا تو پھر ایونٹس نہ صرف یہ یہ تو بعد میں آئے ٹیلیویجن نے سب سے پہلے اس کو کیپٹلائز کیا کہ اب جو مارکٹیئرز ہیں کیونکہ اب دیکھیں ایم بی اے زیادہ ہو رہا تھا تو آئی بی اے اور لمس سے سپسیفکلی زیادہ ریکروٹمنٹ لی جاتی تھی فور ملٹائی نیشنلز باقی اتنے لوگوں کو مواقع نہیں ملتے تھے یہ اب باہر سے آئے اب وہ جو نیا لٹ تھا وہ کیس سٹڈیز اور اس کے سب کی چیزیں پڑھ کے مارکٹنگ اپنی انفنسی اور ڈریکٹ ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹ کرتے کرتے اب انڈریکٹ جیسے میں نے کہا ایڈورٹائزنگ میں آئی تو اب کیا ہوا ان برینڈز نے یہ کہا کہ we want to have برینڈ اسوسییشن تو انڈس سٹائل اوارڈز سب سے پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نومنکلیچر ہوتا ہے جس میں آپ جو ہیڈ ہوتا ہے فور ایکزامبل انیک نا جی اگر ایک برینڈ ہے تو انیک نا جی اشہزاد نواز پریزنٹس انڈس سٹائل اوارڈز وہ شروع ہوتا ہے اس کا پوٹینشل دیکھ کے لکس آتا ہے کہ ہم بیوٹی میں ہیں ہم لائف سٹائل میں ہیں اور وہ پھر لکس اوارڈ شروع ہوتا ہے پھر ہم اوارڈ بعد میں آتا ہے اور پی ٹی وی جو ہے وہ ایک گزشتہ گزشتہ صدی کا فن اور فنکاروں کا اوارڈ کی حد تک رہ جاتا ہے یاد رہے کہ فلم کا جو نگار نگار اوارڈ تھا the only اوارڈ in پاکستان وہ مر چکا ہوتا ہے اس دوران کئی میوزک اوارڈ بھی آتے ہیں the music اوارڈ کیونکہ یہ ایروائی نے نکالا اور وہ بند ہو جاتے ہیں فیشن کے اندر یہ continue ہوتا ہے پھر اس میں the moment یاد رکھے گا پاکستان میں جب بھی ٹیل کو آ جائے گا جب ٹیل کو اس میں پیسہ لگاتا ہے for example ٹیلی نور نے بہت زیادہ لگایا obviously پھر وہ کمپٹیشن ہو گیا پھر دو شہر آپس میں فیس ٹو فیس آ گئے کراچی and lahore as fashion capital یہی lahore ہے میرے بچپن میں جہاں مجھیں شجھیں آوروڈوں پہ چلتی تھی ٹانے چلتے تھے اور اب وہ کراچی سے لیڈ لے گیا so called fashion میں اب تو دو شوز وہاں ہونا شروع ہو گئے دو یہاں ہونا ہو گئے تو سال کے چار شوز ہوئے تو یہ میرے and I could be totally wrong لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کیونکہ میرے تعلق fashion سے نہیں ہے but that's how I look at fashion بلکل آپ نے بہت اس کا خوبصورتی سے وہ سارا کا سارا جواب دیا مجھے خود یعنی اتنی اچھی نیریشن اس سے پہلے میں نے اس کی کبھی نہیں سنی اس سے آگے آتے ہیں اگلا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک جن سنسرشپس کی بارے میں سنا یا جن سنسرشپس کے بارے میں یعنی لوگ سنتے ہیں گفتگو ہوتی ہیں وہ سب جاتتے ہیں لیکن لیکن پولٹیکل سنسرشپس سے نکل کے اگر ہم ادھن آئیں کہ انٹرٹینمنٹ چینل میں تو آپ یعنی انٹرٹینمنٹ چینل میں ہمارا جو ڈراما کنٹینٹ ہے اچھا شہزا صاحب میں اس بات کو آپ سے اجازت لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتفاق نہیں ہے پچھلے اٹھارہ بیس سال میں ہمارا ڈراما دیکھنے کا میں اولڈ فیشن اگین آدمی ہوں میرا ڈراما پاکستانی وہاں پہ اندھیرہ اجالہ پہ یا دن رات پہ ختم ہو جاتا ہے اور کنٹینٹ کے حوالے سے مجھے پچھلے یعنی مجھے کوئی ایسا متاثر کن ڈراما مجھے نہیں لگا میں کسی کے بھو نہیں کر رہا لیکن اتنا اچھا ڈراما ہمارا انڈیا میں ریزلٹ دیتا ہے مطلب اعزیز زندگی شروع ہوتا ہے اس پہ وہ ریٹنگز کے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں بھارت میں اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتے اور آخرے کار بھاگ جاتے ہیں پامندی لکواہ کے ہم پہ تو یہ ہمارے ڈرامے کی طاقت اپنی جگہ لیکن یہاں پر سنسس شپس کی ضرورت آپ کے خیال میں کیا موجود ہے کیا ریگولیٹ ہونا چاہیے مطلب جس چیز سے میں آف ہوں ہمارا ڈراما وہ صرف یہ ہے کہ ہم افیرز کے درمیان رہتے ہیں یعنی اور اتنی آگے آپ بات چل گئی ہے کہ مطلب ہے وہ بہنوئی اور سالی یا یہ کہ شوہر جو ہے وہ دفتر میں سیکٹری کے ساتھ بغیرہ 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 تو یہاں پہ سنسس شپس ہونی چاہیے یا لوگوں کی آزاد چوئیس پہ چھوڑ دنا چاہیے دیکھیں اس کے اندر اب یہ دیکھنا ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں پہلی چیز یہ کہ آپ نے اتنے عرصے میں جو ڈراما نہیں دیکھا تو آپ نے صحیح وقت پہ چھوڑ دیا کیونکہ اس کے بعد ڈراما ڈراما نہیں رہا ڈرامے ہونے لگ گئے پلیز کیپ ان مائنڈ ٹو ٹھنکس نمبر ون جن ڈراموں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی وی کے دور کے تھے پی ٹی وی کے اندر ایک بہت سالیڈ سیلف سنسرشپ کا ایک پورا میکنزم تھا کہ کیا دکھانا ہے کیا نہیں اقدار کیونکہ وہ نیشنل ایئر ویوز کیریئر تھا پبلک بروڈکاسٹر تھا لہٰذا اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے اپنی ہر چیز میں تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی سبق اموز کہانی بھی لانی ہے اس کے اندر کوئی مورل آف دہ سٹوری ہونی چاہیے اور وہ ہم دیکھتے تھے اب جب پرائیوٹ آنے سے پہلے خود ایک پبلک بروڈکاسٹر نے ایک امپورٹ کیا منیجنگ ڈیریکٹر پاکستان ٹیلیویزن کوپریشن کا اور اگین جمہوری دور میں اور انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلی چیز یہ کی کہ سب سے بڑا سلوٹ جو ٹیلیویزن کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیم ٹائم انہوں نے اس کو پرائیوٹ سیکٹر میں دے دیا یعنی شام سات بجے سے گہرہ بجے تک جی بیسے ساتھ سے نو ہوتا ہے لیکن اب اس کی ڈیفینیشن بڑھ گئی ہے سپیشلی وہ آٹھ بجے کا جو سلوٹ ہوتا ہے جو کووٹڈ ہوتا ہے خبرنامے سے پہلے ایک گھنٹے کا انٹرٹینمنٹ کا سلوٹ اس زمانے میں وہ پرائیوٹ دو کمپنیوں کو دے دیا گیا ویکنڈ ورلڈ اور ویکنڈ ورڈ ٹیلی ورڈ اور ویکنڈ ورڈ یوسف بیک مرزا صاحب نے اب مجھے بتائیں نہ کوئی پی ٹی وی سے کوئی رائٹ سائزگ ہوئی کوئی پروڈیوسر نکالا گیا مزے کی بات یہ کہ اب اگر شہزاد نواز ہے پی ٹی وی کا امپلوئی از اپروڈیوسر ڈریکٹر تو وہ پی ٹی وی میں بھی ہے اور انیک ناجی سے وہ پرائیوٹلی ڈیل کر کے وہی ڈراما پیسے اجرت لے کے پرائیوٹلی پروڈیوس کر کے ڈریکٹر کے دے رہا ہے سوڈنم سے فرضی ناموں سے ذرخ خان ایک بڑا نام چلتا تھا یہ چھوڑیں وہ کون تھے دوستیں ہمارے اور ایسے بہت ہیں اور لوگ فریلانس کرنے لگ گئے میں کسی کو بری نیت سے نہیں بتا رہا لیکن ہی میں ہسٹری بتا رہا ہے سلطانہ صدیقی صاحبہ وغیرہ ستیش آنند کے لیے ایکٹنگ چیلنج اور میوزک چیلنج اور یہ کر رہی تھی اور میں کیونکہ انوالف تھا اس لیے مجھے پتا ہے تو یہ ہونا شروع ہوا اب جب یہ ہوا تو جب شہزاد نواز نے کمرشل کانٹریکٹ کیا مارکٹنگ کا تو یہ تیپ آیا نا کہ جی آپ اگر پی ٹی وی ہیں تو شہزاد نواز نے ڈراما بھی بنانا ہے ڈراما بنا کے اس میں اشتہار بھی لانے اور اس کی مد میں آئے وے جو ایڈورٹائزنگ ریونیو ہے مائنس کاؤس وغیرہ وہ آپ سے شیئر کرنا ہے تو میرا بھی حصہ ہوگا ظاہری بات ہے اور آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ پر میں نے اگری کیا لہٰذا اب اقدار تو پیچھے رہ گئے یعنی یہ بحث دوسری طرف یعنی پبلک برادکاسٹر تو ہوتا ہی وہ ہے جو کمرشل برادکاسٹر دو ہی ہوتے نا یا پبلک برادکاسٹر یا کمرشل برادکاسٹر کمرشل برادکاسٹر اشتہار لے سکتا ہے پبلک برادکاسٹر اشتہار نہیں لیتا یہ بہت کم دنیا میں ہوتا جو یہاں ہو رہے ہیں تو اب لہٰذا میرے لیے یہ کہہ دی نہیں تھی ایک تو پیسہ آپ کو پتا ہے چلتا ہے تو پاس کرانا اگر کوئی سینسرشپ کا ایشو بھی تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ وہ زمانہ ہے جب سٹار پلس کے ڈراموں کا بہت انفلونس تھا ایک دکپور کی کمپنی کا پاکستان بہت اچھا آپ نے یاد دلایا یہ ریفرنس بڑا ضروری ہے سٹار پلس کے ڈرامے اور میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ ہم اپنا ڈراما چھوڑ کے کدھر چل پڑے یعنی وہ فریمز وہ داز داز وہ ہونا چھروع ہوا تو کانٹنٹ اب سیکنڈری ہو گیا اس کے اندر گلائمر سینسیشنلزم اور کانٹروورسی بڑھ گئی اب جب یہ بڑی لہٰذا یہ میرے ذائقے کا حصہ ہوتی گئی اور لوگوں نے لوگوں کو تو کچھ بھی دکھا دیں کچھ بھی دکھا دیں یہ بحث تو فضول ہے نا جی کہ یہ بہت پاپیولر ہے اچھا ہونے میں اور پاپیولر ہونے میں بہت فرق ہے نا جی سام یہ پبلک برادکاسٹر نے یہ غلطی کی اور ہونے دی اور ہمارے لوگ شاید کیا کرتے ہیں کہ کلچر آرٹ ویجول کمیونکیشن ویجول انفرمیشن میوزیک ان چیز فلمز ان کا انفلوانس نیشنل لائف نیشنل سائیکی نیشنل مورل کیریکٹر ان چیزوں پر کیسے پڑتا ہے اس پر سٹڈی نہیں کرتے کہاں کرتے یہ حصہ ہی نہیں ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں فلا جماعت کے جو لیڈر ہے کیا کر رہا ہے کون جو ہے اس کا پولٹیکل لیننگ کیا ہے پولٹیکل سپیکٹرم پر کون جو ہے ملک کے خلاف بول رہا ہے یا فوج کے خلاف بول رہا ہے یا یہ کر رہا ہے کون ٹویٹر پر کیا کہہ رہا ہے کس کو اٹھانا ہے کس کو نہیں اور جن کو اٹھانا کے اٹھا کے سمجھانا چاہیے وہ یہ مادر پدر ازاد چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آئیے اب جب پرائیوٹ سیکٹر میں یہ گیا تو آپ نے تو جو پلیٹو تھا یا جو فیل تھی سیٹ آپ نے کی تھی توڑ دیا آپ نے کی تھی میں تو جب آیا ہوں تو پھر میں کندیل بلوچ پر ڈراما کیوں نہ بناو پھر آپ کی لیمٹیشن مزے کی بات ہے پی ٹی وی نے ان کو یہ allow کر کے ایک بڑے عرصے تک یہ ہوا اب ان کو جب allow کر دیا تو پلیٹر تو سیٹ ہو گیا کہ ٹیسٹ کیا ہوگا اس پر ذائقہ کیا ہوگا اب آپ بہرحال پی ٹی وی تھے ایک دن ایک دن چیز ریورٹ ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن مجھے آپ نے law of precedence کے تحت allow کر دیا اب میں وہ وہ چیزیں بنا سکتا ہوں جو آپ نہیں بنا سکتے as a result آپ نے ریٹنگز بھی لوس کرنا شروع کی اور آپ نے اچھے رائٹرز بھی لوس کرنا شروع کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1980s میں اور 90s میں اشواق احمد بانو کتسیہ امجد اسلام امجد منو بھائی وغیرہ وغیرہ آپ کو سمجھ آتے تھے intellectually اور آج ہمیں تھوڑا advance ہونا چاہیے نہیں آتے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بات تمہیں مان ہی نہیں سکتا اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ glamour دیکھیں بستر پہ زیاد صاحب کے ٹائم پہ conditions تھی میہا بیوی کے دوران scenes ہے کیا ہونے policy کا حصہ تھا why not film کے اندر تو ہمیشہ سے ہمارے censorship code ہے تو filmیں بنتیں آپ دیکھیں دھوپ کنارے اس میں glamour بھی تھا story بھی تھی تنہائیاں اس میں glamour تھا even intellectual تیسرا کنارہ یا ایک محبت سو افثانے سر کمال وارس پیہ جام اب اس کے بقابلے میں دوسری بار آپ کہتے ہیں پیہ جام ہوتا ہے میرے پاس تم ہو اب اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا دوست ہیں بھائی ہیں برا مان جائیں گے کیونکہ دنیا کو بہت پسند ہے لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے دنیا آپ صرف نیٹ فلکس کے اوپر کانٹنٹ دیکھ لیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے میں یہ کہتا ہوں آپ سپیس راکٹ نہیں بنا سکتے نہ بنائیں آپ مطلب کمپیوٹر نہیں بنا سکتے نہ بنائیں کیونکہ ہم نے لازٹ جو کمپیوٹر ریلیٹڈ بڑی اجاد کی تھی وہ وائرس تھا جو نائنٹیز میں لاہور کے لڑکوں نے وہ برین وائرس بنایا ہے جہاں ہوا ایک والداؤن کہاں جی بالکل ٹھیک اس کے بعد نہیں کیا ہم ڈرامے تو اچھے بنا سکتے ہیں اچھا پھر ہمارے ہم نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو میں ہمیشہ نام اس کا نہیں ارتوغرل غازی کے آج کل جیسے کہ جی ہم ایسا نہیں بنا سکتے یہ ہم ایسا بنا سکتے ہیں اس کی ایک ایک کس دو ڈھائی لاک یو ایس ڈالر کی بنتی ہے انہوں نے یہ بنانے سے پہلے پوری دنیا سے کنسلٹنٹس بلائے جنہوں نے اس کے سن کے پیریٹ پلیز میں انٹرنیشنلی گھوڑوں نے کام کیا ہوا تھا یہ جو گھوڑے اس میں دکھاتے ہیں یہ کوئی بیس چوبیس گھوڑوں کا ایک سیٹ ہے جو نے ایک استبل رکھاوا ہے اس سائٹ پہ جائیں یہ شوٹ کرتے ہیں اور پالے ہیں ٹرکی دنیا کا سیکنڈ بیگیس کانٹنٹ کا ایکسپورٹر بن گیا ہے مور دن 350 ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کیوں کر رہا ہے بکاوز آرٹ فلم ویجول امیجز میوزک دیئر پارٹ آف دا کلچرل ڈپلومیسی ڈپلومیسی آف کنٹری وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو ایٹ اس گال آس سوفٹ پاگر سوفٹ پاگر تو وہ پیسے بھی کمہ رہے ہیں ہم نے کبھی اپنے کریٹیف کانٹنٹ کو ایکسپورٹ کے فینومینا کی طرف سے نہیں دیکھا دیکھا تو پھر کس نے دیکھا آپ کے اولین دشمن بھارت نے ٹھیک ہے پہلی بار جب زی فائیو آیا زی زندگی وہ نہیں چلا جو بھی ہوا اب پھر آ رہے ہیں اس وقت ایس وی سپیک انہوں نے پاکستان کے پہلے سپل میں پانچ بڑے ڈریکٹرز انجم شزاد مہرین جببار کاشف نصار اور دو اوریں میں نام بھول رہوں ان کو لیا ہے ہر ایک کو دو دو تین تین سیزنز دیئے ہیں بنانے کو وہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ انڈیا میں جو سیریز بنتی ہے ویب سیریز بغیرہ اس سے ففٹی پرسنٹ یا بتا نہیں سیونٹی پرسنٹ کم یہاں پہ بن رہے ہیں اور ہم جو پیسے لے رہے ہیں وہ پاکستان کا کوئی بھی کیبل ان سیٹلائٹ چینل دینے کا سوچ نہیں سکتا یعنی چوبیس لاکھ سے لے کے اٹھائیس تیس لاکھ روپے پر اپیسوڈ وہ دے رہے ہیں بائی در ٹائم آپ جاگیں گے آپ اٹھیں گے وہ آپ کا سارا ٹیلنٹ لے جا چکے ہوں گے اور اگلے دس سال کے لیے بک کر چکے بک کر چکے ہوں گے تو یہ جو کانٹنٹ کے اندر آپ بات کر رہے ہیں سینسرشپ سینسرشپ وہاں ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ہے لیکن جو پرائیوٹ چینلز انہوں نے بہت بگاڑ کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں تو یہاں تک ہوں گا ایک تو ایسا ہے کہ سوسر اپنی بہو پہ بھری نگاہ رکھے اب ہوتا ہوگا دنیا میں میں یہ نہیں کہہ رہا جیلے بھری ہیں ہر شہر میں وہ مجرم کوئی جرمی کر کے جاتے ہیں لیکن آپ نے کیا دکھانا ہے کہ وہ سارے جرم اٹھا کے نکالنا شروع کر دیں جیل جائیں اور اکادی سے پوچھے ایکٹر کبھی یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں ایکٹنگ سکرپٹ کر رہا ہوں میں نے مجھے یاد ہے ابھی ریسنٹلی تین چار ڈراموں کی منع کر دی مجھے نہیں سمجھ آیا میں نے کہا کہ میں اپنی شخصیت کو آپ ہی کیونکہ ایکٹر ہیں آپ جانتے ہیں تو یہ جس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں ہر تیسے ڈرامے میں نہیں ہوں میں کس چیز میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو اس کی اوپر ہمیں ایک باڈی ہونی چاہیے ناٹ فور سینسرشپ گائیڈنس ایران کو دیکھ لیں کتنا سخت ملک ہے کتنا وہاں پہ اسلامی لاؤز ہیں اسلامی پولیس فور وائس ایڈ ورچیو ہے آپ کو پتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں کی آپ دیکھیں کلچرل گائیڈنس جو ہوتی ہے اس ادارے کا میں نام بھول رہا ہوں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمیل ڈیریکٹرز ایران میں آرٹ ہاؤس سینما کی کیٹگری میں سب سے زیادہ اوارڈ ایرانین سینما نے جیتے ہیں ایرانین سینما ایز ای نیم ایز ای جنرہ مانا جاتا ہے سٹائل آف فلم ہم کیا بنا رہے ہیں مسالہ تو وہ ٹی وی پہ آنا تھا کیونکہ اب آپ کی ریکوائرمنٹ تھی اب اچھا ایک بہت ڈینجرس ٹرنڈ ہو گیا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں سوری جواب میرا لنبا ہو گیا کہ اب چینل کیا کرتا ہے اس نے اپنی کانٹنٹ ڈیپارٹمنٹ بنا لی کانٹنٹ ڈیپارٹمنٹ کیا کرتی ہے سکرپٹو پروف کرتی ہے پروڈیوسر کو بلاتی ہے کہتی ہے یہ لی سکرپٹ یہ ایکٹرز چاہیے ہیں ڈیریکٹر آپ یہ لیں گے یہ آپ کو پر اپیسوڈ ملے گا یہ 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 بنا کے لیا ہے تو اب جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ دراصل پروڈکشن لائنگ بن گئے ایک پروڈکشن یعنی فیکٹری کی طرح آپ ان کو مال دیں لے لیں اور سال بعد دو سال بعد پیسے دے دی جیگا پوری انڈسٹری میں ایک چینل نے اس وقت سو کروڑ دینے ایک عرب ایک نے دو عرب دینے یہ میں بڑے چینلز کی بتا رہا ہوں یہ پروڈیوسرز کو دینے ہیں پیسے ٹی وی چینل جو وہ ڈراما چلا چکے ہیں یہ تو آف کورس کیونکہ میں پروڈیوسر ہوں میں کہاں جاؤں اب میرا تو کامی ہے پیسہ پسا ہوا ہے پیسہ پسا ہوا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں چینلز کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم پیسہ کیوں لگائیں کانٹنٹ میں ہمیں تو یہ انویسٹر مل رہے ہیں اور آرام سے نوے دن کبول کے پر اپیسوڈ کب ہم دیں گے نوے دن کے بعد ایک سو بیس دن کہاں ہوتے ہیں نوے دن ہوتے ہیں اس کے اندر دو fraternities ہیں آج professional bodies ہیں ایک کے Act Actors Collaborative Trust پاکستان کا ہے پاکستانی ایکٹرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کا میں میمبر ہوں اور دوسرا ہے UPA United Producers Association جس کا میں پاس چیئر میں اور میمبر ہوں ان دونوں کے اندر سب سے زیادہ گریونسے شکایات ایشوز کیس ہینلنگ جو ہوتی ہے صرف اور صرف پیمنٹ کی ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہے ہے ہی اور کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ بات صرف censorship وغیرہ سے بڑھ کر ہے کیونکہ جب brand آ جاتے ہیں تو brand کو ایک multinational کو کیا فرق پڑتا ہے walls کو جس کی ایک آئیس کریم ہے یہ جو پوری وہ magnum ہے magnum کا سارے کا سارا جو positioning ہے globally وہ desire and sexuality ہے and sensuality مجھے بتائیں وہ پاکستان آکے اپنی positioning چھوڑ دیں گے یہاں پہ بھی وہ invoke کریں گے نا last desire women بالکل ٹھیک اور وہ یہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں بہت channels agree کرتے ہیں ازہار رائے کے نام پر being private channels saying people like it اور report پیمرا پہ اگر آپ data check کریں گے جو پیمرا کا جو handle ہے report پیمرا پہ سب سے زیادہ complaints یہی آتی ہیں لیکن اس law کے اندر issue یہ کہ اتنے چھوٹے fines ہیں کہ میرے ROI کے اندر میری cost benefit analysis CBA کے اندر میں پہلی رکھ لیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے چار بار جرمانہ ہوگا چلو لاکھ لاکھ کے ساتھ پانچ لاکھ یہ بھی ڈال لو episode میں ڈال لو پٹ اس میں اشتہار اتنے آ رہے ہیں معاشرہ بگڑتا ہے بہار میں جائے آپ کی بیٹی آپ کی بہن خراب ہوتی ہے بہار میں جائے ہم معاشرے میں خلط اقدار فیٹ کریں بہار میں جائیں مجھے تو پیسہ مل رہا ہے کیونکہ وہ جو news channel کی طرح یا جو entertainment channels والے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں کیونکہ جو assembly میں بیٹھیں وہ بھی پاکستانی ہیں میں اور آپ بھی پاکستانی ہیں جب ہم روڈ پہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہوئے دوسرے کو کہتے ہیں بہار میں جاؤ جب ہم ambulance کو راستہ نہیں دیتے کہتے ہیں بہار میں مانگ بھر دوں یہ تنیا تیرے نام بکر دوں بہت خوب بہت خوب بڑی آپ نے درد بندی سے اس ساری گفتگو کو سمیٹا ہے اور میں اس میں تو اضافہ کرنے کی جورت نہیں کر سکتا ماں سوائے یہ کہ مارکیٹ اکانومی اور سرمایہ دارے نظام اس میں اگر ریگولیشن نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتائج وہ ہی ہوں گے جو ہوگئے پروگرام کا وقت یہاں ایک آخری بات ضرور مجھے پتا ہے مارکیٹ اکانومی کے علاوہ وجہ یہ کہ ہمارے اقدار اور افکار کی کمی ہے وہاں پہ ہم شورٹ سرکت ہوگئے پھر وہ پرائیویٹ پروڈکشن کا وجود ہی لگتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن افکار کی کمی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ریگولیٹ جس طرح اچھا دیکھئے جس کو ہم سیکولر ازاد کہتے ہیں وہاں تو ریگولیٹر بڑا سٹراؤں گئے بڑی مہربانی شہزاد صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں کو تین چار دہائیوں کا یعنی ایک سفر فیشن شو سے بات شروع کی لیکن ڈراما کس طرح سے ایوالو ہوا اور کیسے کیسے وہ مارکیٹ فورسز آتی چلی گئیں کیسے کیسے اس میں یعنی پھر سپانسرز آئے اور وہ چیز بگڑتے 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 یعنی کہاں چلی گئی اور کہاں پہ ہم نے کونسے ٹرانز غلط لئے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا میں بس ایک قدارش ضرور کرنا چاہوں گا اس پرگرام کی اینڈ میں وہ یہ ہے کہ بڑی مہیش بھٹ ایک بھارتی ہدایتکار ہے تو ایک دفعہ یہاں آئے اور آکے ایکسپریس نیوز میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اینکرز جو ہیں اینکر نے بڑے یعنی وہ اتنی التجاہ اور اتنی اپنی ساری کائنات کی سرشاری اس کے وجود میں آگئی اور اس نے وہ اپنی تمام تر یعنی خواہشات جو ہیں انڈلتے ہوئے کہا کہ آپ آئے پاکستان بھٹ صاحب اور آپ نے دیکھا کہ بھارتی ادھاکاروں کی جسکینیں ہیں موڈلز ہیں اور ہم تو اتنا پیار کرتے ہیں بھارت کے اس سے there's nothing wrong in it the way she said it انہوں نے کہا کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں اب وہ کیسا لگا تو مہیش بھٹ کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے ہیروز اپنے ہونے چاہیے یہ ادھار لینے والی چیز میں مجھے افسوس کے ساتھ لیکن سلام ہے ان کو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آجا یعنی ایک راج کپور یعنی اس زمانے میں کسی کرکٹ میچ میں وہ آئے یہاں اور اس کے بعد ہماری اس زمانے کی سپر سٹارز جن میں یعنی شہناز شیخ اور زیبہ بختیار اب زیبہ بختیار یعنی یہ دو خواتین جو ہیں راج کپور بیٹھے ہوئے اور یہ دونوں پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی یعنی اس کے بعد پھر زیبہ بختیار کو رول مل بھی گیا خیر ایک فلم راج کپور نے بنائی جسے سنگم یا ایسی کوئی ہاں جی وہ پھر ایک رول لینے میں کامیاب بھی ہو گئی لیکن اگر ہیروز اپنے ہوں تو اچھا لگتا ہے میں بالکل آخری بات اس پر کہہ دوں کہ آپ نے جیسے کہ میں نے اپنے ایک دن دوست کو کہا کہ میں تین شاروخ خان کو جانتا ہوں تو ہمارے تین دوستیں جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے پر یہ جو ہمارے ساہر لودی صاحب تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے یقین کھڑے مجھے اتنی مجھے 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 انسلٹڈ اس نے کہ سر میں شاروخ خان شاروخ خان بھی ایریٹیٹیڈ بائی دس چلا تھا سما یا جہاں بھی زمانے میں وہ تھا ہر محضب آدمی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا آپ کے سامنے بھائی مطلب ہیروز اپنے ہنے چندہار کے نہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساہر لودیانوی اگر ریزنٹ کریں گے ہیرو تو کو ہیرو کو بھی نہیں مان سکتا انفرچنیٹ ہے کہ ساہر لودیانوی کو ذاتی ترقید نہیں ہے امبہ بھائی بہت اچھے آدمی ہوں گے میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہے لیکن جتنا ان کو دیکھا ہے مطلب جو ان کی گفتگو جس طرح سے ظاہر ہے کہ کہیں نہیں کہیں اینیوی آخری نتیجہ آپ نے نکالنا ہے آپ یوز ہیں پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے اللہ حاصل یوٹیوب پر موسیقی